پانچ سے ساتھ اور آتنکیوں کی گرفتاری ہو سکتی ہے یہ ہے ان خبر میں آپ کو بتا دو اسپیشل سیل کی آتنکیوں سے پوشتاش میں بڑا خلاصہ ہوا ہے پانچ سے ساتھ آتنکیوں کی اور گرفتاری ہو سکتی ہے سورسس کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ پانچ سے ساتھ آتنکی اور ہو سکتے ہیں حالانکہ اتنی ہی انفرمیشن ڈائیولز کی جا رہی ہے اتنی انفرمیشن دی جا رہی ہے جو اس کیس کی سینسٹیوٹی کے حساب سے دی جا سکتی ہے میڈیا کو مطلب یہ بھی ممکن ہے کہ یہ پانچ سے ساتھ سے کم ہو یا پانچ سے ساتھ سے بہت زیادہ حالانکہ یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس کے بارے میں پاک اوکیوپائٹ کشمیر کے ایکٹیویسٹ ان کا کل ہی شام یہ کہنا تھا کہ یہ صرف ٹپ آف دائیس برگ ہے یہ صرف زیرہ ہے ان کے موہ میں یہ اصل میں جتنی بڑی کانسپیریسی ہے اس حساب سے بس چند لوگوں کے گرفتاری ہے مطلب یہ کتنی بڑی سازش ہے اور اس سازش کا سوتردھار کون ہے اس سازش کے کامپوننٹس کون کون ہے کون کون ہے اس میں شامل عمزہ دائیوب مرزا جڑ چکے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں میرے بلکل نیچے ونڈو میں آپ کو دیکھئے وہ آپ تک یہ جانکاری پہنچائیں گے ایکزائیل میں ہیں لیکن پاک اوکیوپائٹ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں اور کیوں کی ان کی جان کو خطرہ ہے اس لیے وہ کہاں سے جڑے ہوئے ہیں وہ لوکیشن میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا ہے ان کے سود صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں رو کے آدھیکاری رہ چکے ہیں اور آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو سب چل رہا ہے جو ہم کو دکھ رہا ہے اس سے کتنا زیادہ وہ ہے جو دکھائی نہیں دے رہا ہے ہمارے ساتھ وائسی پاوار جڑ رہے ہیں پور جوائن کمیشنر ممبئی وہ ہم کو یہ بتائیں گے کہ آج ایٹی ایس نے پرس کانفرنس میں جب یہ کہا کہ کوٹہ سے جس کے گرفتاری کی گئی ہے اس کے پاس ایکسپلوزیو اور ہتھیار نہیں تھے اس کا مطلب کیا ہے ذرا ان سے اور الیابوریٹڈ طریقے سے سمجھیں گے پاکستان سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ہمارے ایک پترکار مطر سجاد ترین ان کے ساتھ بات چیت کریں گے اور سمجھیں گے کہ آخر اس سازش سے حاصل کیا پونی شرما ہمارے سنوادات آپ تک جانکاری پہنچا رہے تھے اس کے علاوہ آپ کو اشونی پانڈے ممبئی سے جانکاری اور زیادہ پہنچائیں گے کاسفر کلاسرا ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جو کہ آپ تک جانکاری پہنچائیں گے پاکستان اسلام آباد سے ہم سے لائف جڑے ہوئے ہیں لیکن سب سے پہلے اس چرچہ کی شروعات میں کرنا چاہتا ہوں امزد ایوب مرزا کے ساتھ جنہوں نے کل شام یہ کہا تھا یہ ٹیپ آف دا آئیز برگ ہے یہ گرفتاریاں کیوں لگ رہا تھا ان کو ایسا یہ بہت کیونکہ آگے میں اس میں الیبوریشن میں جانے والا ہوں امزد ایوب مرزا ابھی شروعات میں صرف یہ بتا دیں کہ آپ کو اسی سمجھ یہ کیوں لگا تھا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جی بہت شکریہ دنیش قوتم جی بہت آپ کا شکریہ بات یہ ہے کہ ہمیں کل انٹیلیجنس رپورٹ آئی ہے ریڈیو مالیا انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے کہ یہ جو پبی میں پانچ سو تیس آتنکبادیوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے پہلے ہمیں یہ جانکاری آئی تھی کہ یہ کمانڈو ٹریننگ ہو رہی ہے کال یہ جانکاری آئی ہے کہ نہیں یہ کمانڈو ٹریننگ نہیں بلکہ یہ سوئیسائیڈ بومر تیار کیے جارہے ہیں بس یہی روکوں گا آپ کو امزد ایوب مرزا صاحب اتنے پر ہی روکوں گا کیوں کیونکہ آپ نے جو خبر ہم تک پہنچائی اس کے آدھار پر اپنے درشکوں سے الابوریٹر چرچہ میں جب کروں گا تب آپ کے انپوٹس کام آئیں گے پبی یہ جگہ کا نام سن لیا نا آپ نے اب آگے جب میں آپ کو بتاؤں گا تو امزد ایوب مرزا آپ کو بتائیں گے پبی اس سمئے کیوں خطرناک ہے لیکن اب آگے میں چلوں اینکہ سود صاحب کے پاس روکے پورو ادھکاری سود صاحب یہ کتنی بڑی اور کتنی خطرناک سازش ہے دیکھیں سر میں سن رہا ہوں آپ سنائی دے رہے ہیں سر بولیے دیکھیں پہلی بات تو میں کہوں گا جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسی سرانے کے رو آئی بی اور جو ہمارے پولس کے ڈپارٹمنٹ ہے جس طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے بہت بہتر ہی کام کیا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک بھی ایسی انسیڈنٹ کو پکڑ لیتے ہیں تو اس کے بعد دس ایسی انسیڈنٹ ہیں جو رک جاتی ہیں اب دوسری بات یہ آتی ہے ہم کو پتا تھا کہ یہاں پہ تالیبان آنے سے پاکستان سے دوبارہ سے افنسیف ہونے والا ہے اور اس کی پوری ایکسپیکٹیشن تھی لیکن اب کیا ہے کہ یہاں پہ جس طریقے سے آتنکی حملہ کرنے والے تھے آپ سوچتے ہیں کہ دوزار چودہ کے بعد سے انڈیا میں کوئی آتنکی حملہ نہیں ہوا صرف کشمیر کو چھوڑ کر کے اور اس کے بعد جو ہے پاکستان بڑی فرسٹریشن میں تھا جب سے تالیبان گورنمنٹ آئی ہے پاکستان کی تیل سب ہیں اور پاکستان سوچتا ہے کہ اس کو ایتھارٹی مل گئی ہے کہ وہ انڈیا میں یا کسی پارٹ میں آتنکی حملہ کر سکے لیکن میں ایک دوسری بات نہ ہوں گا گورنمنٹ سے گورنمنٹ اب یہ انتظار نہ کرے کہ یہاں پہ پلواما ہوگا تب ہم بالاکوٹ کریں گے گورنمنٹ کو چاہیے کہ بالاکوٹ کرے پلواما ہوگا ہی نہیں دوسری بات یہاں پہ داؤد ابراہیم کا جب سے نام آیا جب مہاراشتہ کے اندر پچھلے دو تین سال سے انڈرورڈ ایکٹیو تھا سشان سنگھ راتپورت کی ڈیتھ ہوئی باقی لوگ تھے لیکن اس ٹائم پہ جس طریقے سے وہاں پہ انڈرورڈ نے دوارہ سے رول اپلائی کرنا شروع کیا ہے آئی ایس ایس کے کہنے پہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ 1993 کا بلاس کیس کو اپن کرے اور جو این این ورہ کمیٹی کی ریپورٹ تھی اس کو پبلک کے سامنے لائے اور جو بھی اس میں پولٹیشن سے لوگ انوال تھے ان کے خلاف ایکشن دیں موسیقی